اجرک سندھ کی قدیم روایت اور سندھ کی تہذیب و ثقافت ہے اجرک کا کام میٹیاری کی سرزمین پر صدیوں سے چلتا رہا ہے کارخانوں سے جب مختلف اقسام کی اجرکیں تیار ہو کر دکانوں پر آتی ہیں تو خریداروں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں میٹیاری سے شاہد شمد سمیمن کی ریپورٹ دیکھئے عدی مہران کی شان سندھ ثقافت کی پہچان اجرک سندھ کی قدیمی روایت اور سندھ کی تہذیب ثقافت ہے اجرک نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں پسند کی جاتی ہے شادی بیاں کا موقع ہو خوشی کی کوئی تقریب ہو اجرک بطور توفہ پیش کرنا روایت ہے لوگ گفٹوں میں ایسے سردیوں میں پہنتے ہیں گفٹوں میں دیتے ہیں یہ سندھ کی بہت پرانی قدیم ثقافت ہے سیاسی اور سماجی تقریبات میں اجرک پہنانا اعزاز تصور کیا جاتا ہے ویسے تو سندھ بھر میں اجرک کی تیار کی جاتی ہے مگر مٹیاری کی تیار کردہ اجرک سب سے قدیمی ہے میں بول نیوز کا بہت شکر گزار ہوں تاکہ اسی کونے پہ پہنچے ہوئے ہیں تو ان کے بڑی مہربانی ہیں ہمارے ساتھ کیونکہ یہ اجرک جو ہے ہزاروں سال پرانی ہیں یہ روایتی چیزیں ہیں کوئی آج کل کی چیزیں نہیں ہیں زلہ مٹیاری کے اندر کئی دہائیوں سے اجرک کی جاتی ہے اجرک کی تیاری کے کئی مراحل ہوتے ہیں ایک خوبصورت رنگا رنگ اجرک کیار کرنے کے لیے تقریباً ایک ہفتہ لگ جاتا ہے اجرک جس طریقے سے پوری دنیا میں مشہور ہے اسی حوالے سے یہاں پر جو کاریگر ہیں ان کا بھی کہنا ہے حکومت سندھ کی ادم توجہ کی وجہ سے ہمیں جو وہ روزگار میں بہت تنگی ہے ہمارے ہاں فاقہ کشی کا ماحول ہے ان کا سندھ حکومت سے یہی ہے کہ جس طریقے سے بیچنے والے کو پرومورٹ کرتے ہیں بنانے والے کو بھی اتنا ہی پرومورٹ کریں تاکہ ہمارے جو چون ہیں وہ بننا ہو کامرامین جانی پاون کے ساتھ شاید شمس میمن بول نیوز مٹیل اور اس وقت اس کاروبار سے واوستہ شفیق سمرو ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیق بہت شکریہ آپ کے وقت شفیق میٹیاری ظلہ ثقافتی لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور ہے یہ بتائے گا کہ یہاں پر اجرک کا کام کب سے ہو رہا ہے یہ ہزاروں سال پرانی ثقاوت ہے کیونکہ ہمارے دادا پر دادا سارے اس کام میں چلے گئے ہیں کیونکہ اس میں ہم بھی اس کام میں جڑے ہوئے ہیں تقریباً مجھے بھی جڑے ہوئے 35 سے 36 سال ہوئے ہوئے ہیں زیادہ تر کس موسم میں استعمال کی جاتی ہے اور اس کی قوالٹی کے حوالے سے بھی بتائیے گا یہ تقریباً شادی ہے یہاں کوئی بیعہ ہے یہاں کوئی شونکین وغیرہ ہے یہاں کوئی پرانے لوگ جو بڑے بڑے ہیں جن کو پہچان ہے کہ یہ اجرک اوریجنل ہیں اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ ابھی جو ہے ان کی چلت کم ہو گئی ہے تاکہ جو اسکرین پرنٹ والی نکلی ہوئی ہے ان کے پیچھے ان لوگوں کا جو ہے وہ اور سارا پیچھے ہٹ گیا ہے شفیق صاحب یہ بتائے گا اس کی تیاری میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے یہ تقریباً سولہ سے سترہ مرلوں سے گزرتی ہے تاکہ یہ ان کو کم سے کم چالیس سے پچاس دن لگ جاتے ہیں کیونکہ مین مسئلہ یہ کہ اجرک کارٹن ہے کہ کوئی کیٹی کا کپڑا نہیں ہے جو ان کو اندازن یہ کہ دس سے بارہ دن جو ہے یہاں ہٹ دن ہے ان کو سرسو کے تیل میں ڈالا جا کے کپڑے کی سمرو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اجرک کے کام میں واضح کمی آئی ہے اس کی وجہ حکومتی آدم توجہ سمجھتے ہیں آپ یا کیا وجہ اس کی میرا وال صاحب محمد صدیق یہ پوری دنیا کو پتائے کہ وہ ورلڈ کاریگر تھا پوری دنیا کا مشہور امریکہ لندن پیرس گورنمنٹ کے کھچ پہ وہ گھوم کے آیا تھا اسی ٹیم گورنمنٹ کا بھی آکھ تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھتی تھی ٹھیک ہے سمرو صاحب اس بارے میں آپ نے ہم سے بات کی اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے